آگے بڑھیں گے کے پی سرکاری ملازمین کی پینشن ختم کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا ہے جون دو ہزار بائیس کے بعد بھرتی ملازمین کو مہانہ پینشن اب نہیں دی جائے گی یہ بتا دیا گیا ہے ظاہر شاہ شرازی بیورو چیف ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے بات کریں گے ظاہر شاہ اس کی کیا وجہات بتائی گئی ہیں سلاحات انیس سو تریٹر کے ایکٹ میں ترمیم کی ہے اور اب دو ہزار بائیس جون دو ہزار بائیس کے بعد جتنے ملازمین ہیں سرکاری انہیں مہانہ پینشن نہیں جیدی جائے گی بلکہ ایک نیا نظام انہوں نے متعارف کر آیا ہے جس کو شراکتداری یا کنٹریبیوٹری پینشن کا نعم نام دیا گیا ہے جس کے پہلے ملازمین سے کٹوتی ضرور ہوگی لیکن اس کے لئے ایک الگ فنڈ قائم کیا جائے گا اور جو بھی سرکاری ملازم ریٹائر ہوگا جون دو ہزار بائیس کے بعد اسے یک پوش تمام کی تمام آدھائی کی جائے گی اور مہانہ پینشن کا جو معاملہ ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے ہماری بات ہوئی ہے سوالے سے جو یہاں پہ فائننس منسٹر اور دوسرے جو حکومتی اہلکار ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ صوبہ پہلے ہی اور برڈن ہے پینشنز اور تنخواہوں کے معاملات میں لہذا اب یہ سیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ ایک الگ فنڈ قائم کیا جائے گا جس میں رکم جو ہے وہ تواتر سے جاتی رہے گی حکومت اپنی کانٹریبیوشن کرے گی اور اس کا بجٹ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا جو بھی ملازم ریٹائر ہوگا اسے یک پوش تضائی کی کر کے تمام معاملات جو ہے اس کے ساتھ تھی اس کی ریٹائر میں کسا ختم کر دیا جائیں گے ٹھیک ہے زائر شاہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ